جس دن سیکیورٹی کانسل پہ ووٹ ہوا میں ابھی بیٹھا تھا ووٹ سب پڑھ رہے تھے الیکٹرونکلی پڑھ رہے تھے اتنے بھی کسی نے میرے پیچھے سے آکے میرے کندوں پر دو ہاتھ رکھتے تو میں نے موڑ کے دیکھا اسرائیلی ایمبیسیڈر کھڑا تھا مجھے کہتا ہے ایمبیسیڈر آئی جسٹ ووٹڈ فور یو پاکستان کے بارے میں امریکہ بہت افسیٹ ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہیومر رائٹس کے حوالے سے پڑھا ہے اور بالخصوص فوج کے کردار کے بارے میں اور پھر یہ جو امران خان کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے نہ صرف یورکین یونین بلکہ امریکہ اسرائیل اس گروپ کا حصہ ہے یعنی بین ازیر وہ ڈیبلاؤنٹ اس کے تو جو امریکہ میں جو دوست ہیں وہ یوٹی ہیں امریکہ بین ازیر کے وہ یہودی ہیں وہ مجھے نام نہیں یاد اور ایک نرکسہ ہوتا تھا وہ سب لوگیس وغیرہ وہ سارے یہودی ہیں اور ہم ایک ایگری کلچر ملک ہیں جتنا ہم اسرائیل سے اپنی ایگری کلچر کو فائدہ دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بینیفیٹ نہیں ہو سا لیکن بات یہ ہے ہم اس تنگ نظری سے ہم جہلی سوچ سے باہر نکلیں جس کو سورینٹیزم کہتے ہیں تو یہ مولوی کہاں کے چودری آگئے ہیں انہوں نے اپنی پاکستان میں تو مسجدوں کو دیکھئے جو حال کیا ہوا ہے جوتے تک تو محفوظ نہیں ہوتے وہاں پانی نہیں ہوتا لوٹوں کے پاکستان میں ایک بازگشت ہے ایک بہت بڑی خبر پاکستان میں ریپورٹ ہو رہی ہے اور ہوئی بھی ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کے جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے پاکستان میں یومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے باتچیت کی ہے اور کچھ اجیسنز بھی پیش کی ہیں اسرائیل کا موہ ہے سر وہ یومن رائٹ کے حوالے سے باتچیت کر سکے دیکھیں ایسے ملک میں جہاں اپنی کوئی حیثیت نہ ہو اور نہ اپنے پاس کوئی ایسا موہ ہو جو دنیا کو دکھا کے عزت بھی جا سکے وہاں ہر وقت توائی پہی رہن دی ہے کہ جی میں لٹ گئی تے میں ماری گئی اوہ جی میرا بواہ کھول لیا اے میرے نالون لگا جی اے یہ سب ہمارے ہاں کے عادتیں ہیں اور یہ آج کی بات نہیں میں بتا دوں آپ کو پچھلے پچھتر سالوں سے اسرائیل کا تعلق سب کو پتہ ہے پاکستان میں اسلائی اسرائیل کو ہم نے ہمیشہ دشمن سمجھا ہوا ہے ہم نے اپنے پاسپورٹوں تک میں بتایا ہوا ہے کہ کوئی اسرائیل نہیں جا سکتا اور یہ ساری ان لوگوں کی حکومتیں جو چالیس چالیس سال رہی ہیں شریفوں اور بدماشوں کی جو حکومتیں تھیں ان کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں تھیں اور اتا کہ اسرائیل کے ساتھ رابطے بھی ہمیشہ ہوتے رہے ہیں ابھی جو پچھلی یعنی ان کی نولی کی حکومت تھی یہ مجھے نہیں پتا تو یہاں سے ان کے بندے کہہ ہوئے تھے وہاں ان کے مولوی تھے وہاں اسرائیل جاتے تھے تو مقصد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا میں جس ایک سو چورانوے ترانوے ملک ہیں تو آپ کسی ملک سے مو موڑ کر نہیں بیٹھ سکتے تو دنیا میں دو یا تین آپشنز ہیں ریاستوں کے لیے کہ یا تو آپ بلکل دنیا سے لا تعلق ہو جائیں نہ اسرائیل سے رابطہ کریں نہ ساؤت افریقہ سے نہ کنپا سے جس سے بھی آپ کو ذرا بھی چڑھ ہو اس سے تعلق توڑ دے ایک تو یہ ہے لیکن دنیا میں یہ بات نہیں درست سمجھی جاتی دوسرا تعلق یہ ہے کہ یا کسی بڑی طاقتوں کے آپ پنجے پکڑ لیں گھپنوں میں بیٹھ جائیں جو وہ چاہیں وہ کرتے رہیں اور زندگی کرتے رہیں تو ہمارے حکمرانوں نے یہ آپشن استعمال کیا ہے ایک تیسری آپشن ہے وہ ہے ایک ریسپیکٹیبل جو انٹریکشن ہے دنیا کے ساتھ تعلقات بنانا وہ ہے اصل چیز اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے بارے میں جو شور پڑھ رہا ہے سارا ہمارا جو پولٹیکل مشینری چل رہی ہے یہ اس کا حصہ ہے اور بالکل اس طرح کہ جب گندے پانی کا جو طلاب ہوتا ہے اس میں منڈکو کی آواز برسات میں آتی تو یہ شور سارا ایک سوچ ایسی پاکستان میں آئی تھی جس نے ان سب کو ہلا کے رکھ دیا میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹس کو کو اس نے ایک شوق دے دیا ہے کہ یہ تو ہمیں آ گیا یہ بالکل اس طرح جس طرح سوکریٹیز کے زمانے میں آج سے دھائی ازار سال پہلے وہاں کے اس وقت کے جو سینیٹرز تھے جو سیاستدان تھے ان کو اپنے آپ سے مصیبت پڑ گئی تھی جب سوکریٹیز نے ان کو چیلنج کیا اور جب وہاں کی فوج کو اس نے چیلنج کیا تو سب کٹھے مل گئے ہیں سیاستدانوں بالکل اسی طرح یہ ہو رہا ہے یہ سارا ہمارے اپنے سین اپنی جو مسئلے ہیں نا ان کا ایک سین آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ اسرائیل انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے وہ ایک سو ترانوے ملکوں میں ہے یونائٹڈ نیشنز میں اسلام کی کانسل میں بھی بیٹھتا ہے ہر میٹنگ میں بیٹھتا ہے اور آپ کے سارے اسلامی ملک آپ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کر رہے ہیں یہ ہماری بدقشمتی ہے تو راب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے ساتھ دشمنی کر کے حالانکہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ان کے ساتھ اپنے سفارت بھی رکھی ہوئی ہے یہ اسرائیل کی کیا آپ کو ہے یعنی یہودی اہل کتاب ہیں وہ واحد تین ہی کو امتیں کہ کرسچن مسلمان اور یہودی تو وہ اہل کتاب ہیں تو وہ عربوں کو جھگڑا تھا فلسطینیوں کے ساتھ انہیں ظلم کیا تھا تو فلسطینی بزاعتے خود ان کے ساتھ رہ رہے ہیں فلسطینی صدر ہے ریاست بنی ہوئی ہے تو ہم پتہ نہیں کہاں کے چودری بن گئے ہیں دنیا میں کہیں بھی جب اسلام کا شور پڑتا ہے یہ جالی جو مولوی ہے نا پاکستان کا جالی ترین یہ شور ڈال دیتے ہیں کہ جی جیسے اسلام خطرے میں پڑ گیا وہ سعودی جہاں اللہ نے ساری جو ہماری جو شریفین ہیں جتنی بھی وہ ہاں وہ ہیں تو وہ جو ہیں وہ اسلام کے بارے میں اتنا ریاکشن وائلنٹ اور افسکورینٹسٹ یعنی جو ہوتا ہے نا بالکل جالوں والا وہ نہیں دکھاتے ہمارا مولوی سڑکوں پر لوگوں کو لے آئے گا چھاتیاں پیٹیں گے دنیا میں ایک مظاہرہ کریں گے بھر ٹھیک ہے جذبات ہوتے ہیں ان کے مظاہرے کا طریقہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے لیکن میں اسرائیل کی اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ یہ بڑے عرصے سے سوچ بچاج رہی ہے سورووردی کے زمانے میں تو بوجود کیونکہ سیاستدانوں میں تو کبھی بھی تفاق نہیں پیدا ہو سکتا تھا جب وہ نو سال تھے نا جب پرانے سیاستدان ایوب سے پہلے ایوب باقی ایوب نے آگیا ایوب نے کم از کم پاکستان کو ایک بڑا سٹیچر دیا تو اس کو بھی ضرورت پیش نہیں آئی اور اس وقت اسرائیل کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جونجو وقت بزرتا گیا تو اسرائیل اہمیت اتنی بڑھتی گئی کہ سارے مسلمان ملک ٹرکی سے لے کر آپ کی ساری گلف کی ریاستے سعودی عرب مراکو سارے مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں انہوں نے تعلقات رکھے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے مشرف نے بڑا ایک انیشیٹیو لیا تھا اس بارے میں مشرف بڑا ریالیسٹک آدمی تھا اس حوالے سے اس نے مجھے یاد ہے مجھے یاد سال اسی کا ہوگا تو میں اس وقت امبیسٹر تھا یونائٹر نیشن تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں جب مشرف آیا تو وہاں پہ ہوتا ہے نا لاؤنج میں اسرائیلی پرائم منسٹر بھی آتا ہے وہ جب آئے تو وہ مشرف نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے ہاتھ ملایا اسرائیلی پرائم منسٹر سے تو ملوات باتیں ہوتی ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ تھا اسی کی دہائی میں ایک ہمارے ڈیلیگیشن میں آتے تھے پی پی ادھر سے تھے سندھ سے تھے جب نام نہیں ان کا پتہ تو وہ بڑے اچھے مذہقہ قسم کے وہ تھے میں صرف آپ کو درہ ڈیٹیل دینا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں آنے سے پہلے تو وہ دیلیگیشن کا میمبر تھے جنرل سیمبلی میں اکثر بیٹھ رہے تھے لاؤنج میں تو ایک بڑی خوبصورت اسرائیلی لڑکی تھی اسرائیلی دیلیگیشن میں تو اس کے ساتھ بیٹھے کافی بیا کرتے تھے وہ پاکستان کے زیاؤلہق اس زمانے میں پریزیڈن تھا اور یہ بڑے قریب تھے زیاؤلہق کے تو وہ اس کے ساتھ گپے مارتے تھے اور ہر روز دیکھا جب میں نے دیکھا کہ کیا آرڈر کیا کر رہا ہے تو اس کو کمپوچین کہتا تھا وہ کیپوچینوں کو اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیپوچینوں کیا کہتے ہیں تو وہ پلا رہا تھا تو اس طرح وہ کرتا تھا اور اس کے ہاتھ دیکھتا رہتا تھا یعنی لڑکیوں کے ہاتھ لے کے وہ دیکھتا تھا بلکہ پاناما کا وائس پریزیڈنٹ ساتھ آیا تو اس پر بیٹھا اس کو دیکھ کے یہ اس نے پیشین کوئی کی پریزیڈنٹ کو وہ لیٹن امریکہ پاناما کا تھا تو ہی لاف انہوں انجائے کیا کہ بھی جوک ہے اس نے کہا تھا ویکنڈ کے دن ہوگا تو اس نے پریزیڈنٹ نے ہاں سے کہا آج نہیں ہو سکتا کہتے نہیں کسمت میں جو لکھا ہوئے وہ ہی ہوگا تو یہ اس قسم کے تھے میں اسرائیل سے رابطے بتا رہا ہوں تو اس وقت مشرف جب پریزیڈنٹ تھا تو وہ ایک کیوبا میں ہوانہ میں ایک کانفرنس کی گروپ آف سیونٹی سیونٹی وہاں پہ آیا تو مجھ سے بات کرنا کہ میں ڈیلیگیشن میں شامل تھا اور بھی ہمارے سینڈ بردے تھے تو مجھ سے مشرف نے کہا کہ مشاہ صاحب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسرائیل میں ایک کوئی اپنی پریزیڈس کریں وہاں تو میں نے کہا جی دیکھیں کہ ہم ریکنائز نہیں کریں گے ریکنائز نہیں کریں گے نہ کوئی سفارتی تعلقات رکھیں گے ہاں آپ نے اگر پریزیڈس کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک ٹریڈ آفیس ہم کھول سکتے ہیں وہاں پہ غازہ میں وہ بھی اسرائیل میں نہیں غازہ میں تاکہ ہم فلسطینیوں کو مدد کر سکے جتنی اس پر پسکے اور اس سے تھوڑا بہت ایک انڈائریکٹ تمہارا تعلق بھی اسرائیلیوں سے ہو جائے گا ان کی ہسٹیلٹی کم کرنے کی کیونکہ ان کی ہسٹیلٹی ہمارے لیے بہت شدت والی ہے کیونکہ وہ سارا امریکہ کو کنٹرول اسرائیل کرتا ہے تو میں کہتا تھا کہ فینینشلی بھی اور میڈیا کے حوالے سے ہمیں بڑا سکون مل جائے گا اگر آپ ٹھیک ہے کہ وہاں ایک ٹریڈ آفیس کھول کے فلسطینیوں کو بھی راضی کر لے اور اسرائیلیوں بھی کر لے تو میرے سامنے میں بیٹھا تھا اور بھی ہمارے دو تین بندے تھے تو مشرف نے یاسر عرفات سے بات کی پریزیڈنٹ سے کہ اگر ہم وہاں پہ ایک چھوٹا سا ٹریڈ آفیس رکھ لیں اور بنیادی طور پر وہ آپ لوگ ہلپ پریں تو بلید می یاسر عرفات تو بچوں کی طرح رونا شروع کر رونا وہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میند بجے تو یہ سارے عرف چھوڑ گئے ہیں صرف آپ جیسے لوگ رہ گئے آپ یعنی آپ ہیں تو خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑے کیونکہ آپ کا وہاں قدم بھی رکھنا ہوگا تو وہ مجھے بہت کمزور کر دے گا تو مشرف اس وقت تو اس نے کچھ نہیں کیا مگر آ کے مشرف نے واپس آ کے پرشیر قصوری کے ذریعے سے اس نے پھر اپنے وہ تعلقات و الوقات کر کے اسرائیلی کے ساتھ کوئی بات چیت شروع کرنے کی کوشش بھی تھی مجھے نہیں پتا وہ کہاں ختم ہوئی کیا ہوئی مجھے جو چیز یاد ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ابھی دیکھیں یہ بات جب آپ نے سوال کیا ہوں میں اصل میری نوانسز میں ہر چیز ہوتی ہیں مصبتی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جب بھی میں بات کرتا ہوں اس کے بہت سارے لوگ بھی عام جو دیکھنے والے وہ غلط مطلب لیتے ہیں مجھے کیونکہ ان کو میری نوانسز سمجھ نہیں آتی ہیں میں آپ کو بتا ہوں اور یہ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسرائیل کی میں نے بات کر دی کہ اسرائیل جو ہے یونائٹڈ نیشنز میں جو گریفیکل ایک گروپنگ ہوتی ہے جب ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ اسرائیل ہے یورپین گروپ میں شاہ حالانکہ وہ ہے ایسیا میں مگر وہ یورپین تو مجھے یاد ہے دو ہزار دو میں میں الیکشن رال رہا تھا پاکستان کے لیے سیکیورٹی کانسل کی میمبر شپ اور آئی وز آلسو پریزائیڈنگ آور دی یون جنرل سیمبلیز اڈمیسٹریٹیف کمیٹی جو بجٹ وغیرہ کنٹرول کرتی تو مجھے ایک دفعہ آہ امریکہ کا آہ کیا تھا نام ریچرڈ ہالبرٹ وہ مجھے میرے پاس آیا کہ شمشاد آئی نیڈ یور ہلپ کہ کہ بجٹ کا وہ ہونا ہے تو آپ کیونکہ امریکہ کی پوزیشن تھی جس میں وہ چاہتے تھے کہ اور انڈسٹریلیز ملک ہیں ان میں بھی بجائے امریکہ کو سارا بجٹ دینا تو بھی آپ ہماری مدد کر دیں تو اس نے یہ کہا یہ ہوتا ہے لینا دینا تو میں نے کہا کچھ ٹھیک ہے تم نے پھر مجھے یہ کرنا ہے میں تمہیں یہ کر دیتا ہوں کہ یورپین گروپ جو ہے اس کا جس دن سیکیورٹی کانسل پہ ووٹ ہوا میں بیٹھا تھا سب پڑھ رہے تھے اتنے بھی کسی نے میرے پیچھے سے آکے میرے کندوں پر دو ہاتھ رکھ تو میں نے موڑ کے دیکھا اسرائیلی ایمبیسیڈر کھڑا تھا مجھے کہتا ایمبیسیڈر آئی جس ووٹڈ فور یوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسرائیل چونکہ اس گروپ کا حصہ ہے جس کا پاکستان پہ ووٹ ہمیں میں لے لیا تھا بول بروک سے امریکہ سے تو اسرائیل سمجھ جائیں آپ اس کے بعد میں آتا ہوں کہ جب بھی وہاں پہ جو یہ ہیومن رائس کانسل سب بڑی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں اور ہیومن رائس جو اس زمانے میں ہیومن رائس کمیشن کہتے تھے اب اس کو ہیومن رائس کانسل بنا دیا ہے تو ہیومن رائس میں جو موٹنگ ہوتی ہے وہ امریکہ منپلیٹ کرتا ہے اس کے کہنے پہ تقریریں بھی کہنے سے کرتے ہر چیز وہاں ایکٹیوٹی امریکہ کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے تو اگر اسرائیل نے ہیومن رائس کانسل میں شور ڈالا ہے تو اسرائیل ایک امریکہ کی خواہشات پر عمل کیا ہے اس نے کیونکہ امریکہ جو خود نہیں کام کر سکتا تو اپنے پٹھوں سے کرواتا ہے تو پاکستان کے بارے میں امریکہ بہت افسیٹ ہے جو کچھ ہمارے ملک میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے دورا ہے اور بالخصوص فوج کے کردار کے بارے میں اور پھر یہ جو عمران خان کے کانٹیکسٹ میں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس سے نہ صرف یورپین یونین بلکہ امریکہ تو اسرائیل اس گروپ کا حصہ ہے تو جو اسرائیل کر رہا ہے وہ سب وہ کر رہا ہے کوئی اسرائیل کسی کو ہمارے بندوں میں کسی کو بلائج نہیں کر رہا میں بتا دوں یہ یہ تو جو ہے نا بڑی لمبی تاریخ ہے بارال میں تفصیل میں نہیں جانے جاتا یہ کہوں گا کہ یہ سارا ایک پروپگنڈا ہے گندی نیت ہے اس کی سارے پروپگنڈے کی کہ ایک بندے کو آپ لوگوں نے پولٹکس میں آئیسولیٹ کیا ہے اس کو اتندار سے اتار دیا ہے وہ تو ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سر دوست والے ایک تو سر آپ تاریخ کے اینی شاہد ہیں تو سر براہی مربانی یہ بتائیں کہ جو ماضی کی حکومت مشرف کے علاوہ انہوں نے بھی اسرائیل کے ساتھ رابطے کرنے کی کوشش کی یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کی ہم نہیں تھے ان چیزوں میں بلکل نہیں تھا لیکن جب عربوں کی جنگ ہو رہی تھی اسرائیل کے ساتھ تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہم تو عربوں کے ساتھ تھے ہم بلک سپٹیمبر یا کیا تھا کچھ ایسا تھا پیلسٹین نے اس کو مارا تھا تو اب یہ ہے کہ باقی حکومتیں جو ہیں بینظیر کی بینظیر کا ایپسولیٹلی بینظیر اس کے جو امریکہ میں جو دوست تھے وہ یہودی تھے بینظیر کے وہ یہودی تھے اب مجھے نام نہیں یاد اور ایک لرکا سا ہوتا تھا وہ سب لابیسٹ وغیرہ وہ ساری یہودی تھے تو یہ جو حکومتیں ہیں نا دو نون لیگ کی اور میں بتاؤ ان کے لیے اسرائیل سر سوائے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے اور کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ نون لیگ والے تو مولویوں کو استعمال کر نے جس طرح وہ مولوی وہ مثلا جب باجوہ کو الیکٹ کیا تو ایک مولوی ان کا پروفیسر ٹائپ مولوی ہے اس کے ذریعے سے یہ پھلا دیا جی کہ یہ مرزائی ہے یہ نون لیگ نے باجوہ کو پریشر میں لانے کیلئے یہ کیا باجوہ جو ہے مرزائی ہے تو جب باجوہ نے کہہ دیا کہ آپ شور نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا تو اس ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ لوگ تو اب یہ سارا پروپگنڈا ساروں کی ٹارگٹ جو ہے بس اس کے لیے تو میں نہیں سمجھتا اس سے عوامی سطح پر کوئی مائن چیج ہوگا کیونکہ جو امران خان کا جو فنومنن تھا جو سوچ کا وہ میں بتا دوں کہ وہ اس نے ہمارے پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس کو بہت متاثر کیا ہے اور ان میں تبدیلی کوئی نہیں آسکتی یہ چاہے جتنا مرضی اسرائیل کا پروپگنڈا کر لیں یہ اسرائیل کے بارے میں اس کی حیثیت ساری ہماری جو وہ پاکستان بننے کے خلاف تھے جسی طرح جس طرح کے پیٹی میں جو یہ ولی خان کا جو باپ تھا وہ سب لوگ خلاف تھے پاکستان بننے کے وہی لوگ پاکستان کے آگے آگے ہیں کل تک جب تک پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو پاکستان کے خلاف یہ لوگ سیڈیشن کسی قانون عمل میں نہیں آیا تھا اور اب چونکہ ایک شخص کو سب ایک جو سٹیٹس کو جتنا بھی ہے وہ خلاف ہو گئے سوکریٹیز کی طرح اب ان کی خواہش یہ ہے کہ سوکریٹیز کی طرح اس کو بھی مار دیا جائے زہر دیکھیں اور اس کو کہا جائے کہ تم زہر پی تو یہ ان کی خواہش ہے یہ میں بتا دیں تو اب لیکن جو عوامی سطح پر جس طرح یونان میں اس وقت کے یونان میں لوگوں کی سطح پر ایک ریاکشن ہوا تھا اسی طرح پاکستان میں ینگر جنریشن اب یہ کبھی ہونے نہیں دے گی اچھا شمشات صاحب آخری سوال برائی مربانی یہ بتائیں کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی حوالے سے ایک ڈیبیٹ کم از کم ہونی چاہیے دسکشن ہونی چاہیے پاکستان میں یونیورسٹی لیول پر ضرور ضرور ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ میں ذاتی طور پر خیر سائنس کے حوالے سے وہ دنیا میں موسٹ ایڈوانس کنٹری ہے جتنے بھی علاج کے میڈیکل چیزوں کے انونشن ہوئی ہیں وہ یہودیوں نے کی تو ہمیں اور ہم ایک ایگری کلچر ملک ہیں جتنا ہم اسرائیل سے اپنی ایگری کلچر کو فائدہ دے سکتے اس سے بڑھ کر اور کوئی لیکن بات یہ ہے ہم اس تنگ نظری سے ہم جہلی سوچ سے باہر نکلیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ مولوی کہا کہ چودری آگئے ہیں انہوں نے اپنی پاکستان میں تو مسیوگوں کو دیکھئی جو حال کیا ہوا ہے جوتے تک تو محفوظ نہیں ہوتے پانی نہیں ہوتا لوٹوں کے تو بقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا خیال نہیں کر سکتے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ایک ڈپلومیٹک سفارت کاری کے تعلقات ہوتے ہیں اس میں دخل انداز کرتی ہے تو ضرور ڈیویٹ ہو اور اگر پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے لوگ ہو اور اکیسویں صدی میں آپ سوچ رکھتے ہو تو یقیناً وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ ہم سفارتی سطح پر ضرور تعلقات رکھیں ہر ملک کے ساتھ بغیر کسی ایک شکریہ وقت دینے کے لیے سر تینک یو سو مچ